نمشکار پینلٹی کورنر میں آپ کا سواگت ہے جس دن کا انتجار کر رہے تھے وہ دن آج آ گیا راہستان کی سات ویدانسوا سیٹوں پر اپ چناو میں مددان ہوا اور اب پرتیخشہ رہے گی سب کو دس دن بعد نتیجوں کی جب مہاراش جھارکرن سب جگہ کی چناو اتر پیشی اپ چناو اور دوسرے پرتیشوں کی اپ چناو ہو جائیں گے مددان سب کے ریزلٹ ایک ساتھ آئیں گے دس دن بعد آج مددان کا پرتیشت کافی کم رہا کافی کم اس لئے کہہ رہا ہوں میں کہ پچھلے ویدانسوا چناو میں جو پرتیشت تھا جس کونسٹنٹی میں ہر جگہ اس سے نیچے پرتیشت رہا ہے کئی جگہ لوگ سوا چناو میں ہوئے مددان سے اوپر رہا پر اگر ہم تلنا دو جار تیس کے ویدانسوا چناو کی کرتے ہیں تو دیکھیں الور کی رامگر سیٹ پہ اکتر پوائنٹ فور فائی پرسنٹ مددان کی سوچنا ہے ساڑھے اکتر پرسنٹ مانلتے ہیں یہاں پر دو جار تیس میں سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فور ٹو پرسنٹ مددان ہوا تھا یعنی کی سمجھ دیجئے چار سے پانچ پرسنٹ مددان کا پرتیشت نیچے گیا ہے ایسی خیمسر میں اکتر پوائنٹ چار پرسنٹ مددان ہوا آج بڑھتے بڑھتے آنکھرے تھوڑے نیو ہوں گے تو سواہ اکتر پرسنٹ ہو جائیں گے یہاں آم چناو میں ساڑھے تیسٹر پرسنٹ ووٹ پڑھے تھے ویدان سمجھ چناو میں دو جار تیس میں پھر دو تین پرسنٹ ڈیچے چوراسی میں اٹھ سٹ پوائنٹ فائی فائی پرسنٹ مددان ہوا آج جبکی چوراسی میں دو جار تیس میں اکیاسی پرتیشت مت پڑھے تھے کہاں اکیاسی پرتیشت دو جار تیس میں جب خود راج کمار روت پتیاشی تھے ایمیل اے بنے سانسد ہو گئے استیفہ دیا سیٹ کھالی ہوئی تینوں پارٹی نے چناوڑا کانگریس بی جے پی اور باپ نے لیکن ووٹنگ پرسنٹیج اٹھ سٹ پوائنٹ پانچ پانچ جادہ سے زیادہ اس کو ایمپروو کیا جائے گا اگر رات تک نئے آکڑے آئے تو سکسٹی نائن پرسنٹ ہو جائے گا اکیاسی پرسنٹ کہاں سکسٹی نائن پرسنٹ بارہ پرسنٹ بوٹ نیچے گر گیا چوراسی میں جبکہ تین کینڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں سالویمبر میں سیونٹی ون پرسنٹ بوٹنگ ابھی تک ریکارڈ کی گئی ہے سالویمبر میں دوزار تیس میں اکتر پرسنٹ ووٹنگ ہوئی تھی اکتر پرسنٹ فائی ویٹ پرسنٹ تھی آج چونہسٹ پرسنٹ ہوئی ہے سیہ پرسنٹ سے بھی جیزا نیچے گرہ ہے مددہ اور جنجم میں اکسٹ پوائنٹ آٹھ پرسنٹ ووٹنگ ہوئی آج دوزار تیس میں جب برزیند اولا خود لڑے سے چناؤ اور ایمیلے بنے تھی اور پھر سانسٹ بنے تب اکتر پرسنٹ ووٹنگ ہوئی تھی آج اکسٹ پرسنٹ ہوئی ہے دس پرسنٹ نیچے گر گی جبکہ ان کا بیٹا چناؤ لڑ رہا ہے اور رائند گولہ نے تینگولر بنانے کی کوشش بھی کی ہے نردری کھڑے ہو کر چناؤ کو تب بی جے پی کانگریس کے بیچ میں اگر لڑائی ہے تو بھی برزیند اولا کے وقت سے دس پرسنٹ ووٹ کم گرے ہیں جب ان کا بیٹا چناؤ میں ہے کانگریس کے ٹکٹ پر ایسے ہی دیلی انجانہ میں ساٹ پرسنٹ مددان ہوئی آج ساٹ پوائنٹ سکس ون پرسنٹ اکسٹ سمجھ لیں جات تک ہوتے ہوتے آخرے بدلیں تو لیکن یہاں پر دوزار تیس میں تہتر پوائنٹ فائنٹ فائنٹ سکس ووٹنگ ہوئی تھی تہتر پوائنٹ فائنٹ سیونٹ سے اکسٹ پرسنٹ ساٹ پوائنٹ سکس ون ہے لیکن اکسٹ ہو جائے ماللو تو گیارہ بارہ پرسنٹ بوٹنگ پھر نیچے آگئی دیولی انجانہ میں جہاں پر نریش مینہ بھگاوت کر کے کھڑے ہوئے تھے جہاں پر کسی مینہ کانگریس کے ٹکٹ پر تھے جو مینہ دبادب بوٹ دیتے ہیں اور در سے راجیند گوزر کھڑے ہوئے تھے گوزر کمینٹر میں دبادب بوٹ دی ہیں جاٹوں پر لگے رہے کانجانالال چودی داکھڑ پر لگے رہے ہرالان آگر اتنا سالہ ایکسٹرائج کرنے کے بعد بھی ووٹنگ پرسنٹیج ہے سکسٹی پوائنٹ سکس ون پرسنٹ جو کی دو جار تیس کے سیونٹی سکس پرسنٹ سکس پرسنٹ کے مقابل لگ بک بارہ پرسنٹ کم ہے دیولی انجانہ میں اب بات کرتا ہوں دوسا کی سب سے مہتپونڈ سیٹ کیلو لال مینا کے بھائی کھڑے ہوئے یہاں پر جگمون مینا اور جنرل سیٹ پر ایک ایشٹی کنڈیٹ اور جنرل سیٹ پر کانگریس کا ایشٹی کنڈیٹ ووٹنگ پرسنٹیج اتنا بری طرح گرے گا کسی کو انمال نہیں تھا ساڑھے پچپن پوائنٹ سکس تری پرسنٹ 55.63 پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے اسی دوسا میں جب مرانی مینا سانسر بنے تھے کانگریس کی ٹکٹ پر اس سے پہلے ویدائی کے چنہ میں 74.20 پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی لگ بگ 75 پرسنٹ کے آس پاس جب مرانی مینا ویدائی بنے تھے پھر مرانی مینا جب سانسر بنے تھے تب بھی اس ویدان سوا شیطر میں 60.16 پرسنٹ ساٹھ سے اوپر گئی تھی پر وہی مرانی مینا اسکریفہ دے کر کے آج پچار کرنا ہے ڈی سی بیروا کا کانگریس کی ٹکٹ پر اور جگمون مینا کا پچار کر رہے کیلوڑال مینا اور گریہ راجی منتری جوار سنگھ بیڑم لگے رہے پورے سمیں وہاں پر اور کئی سارے ویدائیگ لگے رہے اس کے بعد پولنگ پرسنٹ ہے 55.63 پرسنٹ ہے زیادہ زیادہ 56 پرسنٹ مان لی جائے لوگ سوا چناؤ سے چار پرسنٹ نیچے اور ویدان سوا کے 2023 کی چناؤ سے لگبہ 18-19 پرسنٹ ہے سگنیفیکنٹ ہے یہ اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایک ایسٹی اور ایک ایسٹی کا کینڈیٹ جنرل سیٹ پر آیا تو جنرل جاتی کے لوگوں نے ووٹ دینے میں کوئی روچی نہیں لی یہ بڑا سیٹ بیک لگے گا ایک پارٹی کو اگر لاستہ میں سامانیور کے لوگ ویشش سمجھائے کے لوگ برامن سمجھائے کے لوگ راجپور سمجھائے کے لوگ ووٹ دینے نہیں گئے ان کی وجہ سے ووٹ پرسنٹیج گرہا ہے تو یہ خطری گھنٹی ایک پارٹی کے لئے کون جانے کس سمجھائے نے دی کس نے نہیں دی ابھی آج ہم نہیں کہہ سکتے پر شروع میں بھی میں نے کہا تھا کی میں نے بھی اپنے پترگاہی تک یہ انہیں پہلی بار دیکھا کہ کسی جنرل سیٹ پر جنرل سمجھائے کا کوئی کینڈیٹ نہیں ہے اور جد جو آم نے سامنے لائے وہ اسی اور اسٹی کے دو میدواروں میں دونوں پارٹی میں طرف سے سیٹ جنرل تو یہ یہاں کا چناؤ پرینام چوکھانے والا ہوگا کس پارٹی کو کس ورگ نے ووٹ نہیں ڈالے یہ اس دن پتہ لگے جس دن بوٹوں کی گنتی ہوگی آج چناؤ ہوئے ساتھ سیٹوں پر اپ چناؤ ہوئے بھاجپا کانگریس اور باپ بھارتی آدیویسی پارٹی انہوں نے جیت کے دعویے کیا سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مدندہ ٹھوٹ بھاشپا کے پتے شدیکش کیا کہہ رہے ہیں سچین پائلٹ کانگریس کی اے سی 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 کی جنرل سیکیٹری اور راج کمار گھوت بانسفار دونگرپور کے سانسا سنتے ہیں تینوں کی بات یہ جن کشتروں میں مددان ہے بسی اس روپ سے جو پاہری بیلٹ ہے اس میں لوگوں کو مددان کی اندر تک آنے میں تھوڑا سمیں تو لگتا ہی لگتا ہے لیکن پھر بھی رو جان ہے اور ٹھیک لگتا ہے مجھے مجھے لگتا ہے مددان پرتیشت حالانکہ ہونا تو چاہیے ہمیں ست پرتیشت ہم چاہتے ہیں مددان ہو لیکن عام طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ ساٹھ سے ستھر اسی کے آس پاس کا مددان اکثر آیا ہے یہ جو ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کئی سطنوں پر اور بھی اچھا ہوتا ہے مددان ہمارا پرتیلیدی جائے چن کر کے ایسے بھی چاہیے آج کا مددان کا دن ہے ایک چرن جہرکن کا ہوگا اور کئی جگہ اپچناف ہیں اور وشش روپ سے وائناڑ میں آج مددان ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ادھک سا دھک مددان ہو لوگ اپنے مد کا صود اپیوک کریں اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ہمارے امیدوار ہیں اور خاص کا پرینکا جی بہاری مدوں کے اندر سے وہ اپنا چناف جیتیں گی اور سنچر نے پہنچ کر ایک بہت مضبوط آواز بنیں گی نہ صرف وائناڑ کے لیے کیرلا کے لیے لیکن لوگوں کے لیے دیش کے نوجوانوں کے لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ اچھے بہمت کے ساتھ اس پار ہم چناف جیتیں گے ساتھ سیڑوں پر راجستان میں بھی چناف ہو رہے ہیں ساتھ پر چناف ہے اور پہلے بار ہوا ہے کہ سرکار نرمان کے ایک سال کے انتر میں ہی جنتہ کا مو بھنگ ہو جائے سرکار سے تو بارہ مہینے جو سرکار رہی رائستان کی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی ہے لوگ پریشان ہیں اور ایک میسیج دینا چاہتے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ ساتھوں سیڑ پر ہم اچھا چناف لڑیں گے اور ہمارے ادھکان سیڑ ہم جیتیں گے چوراسی کی جنتہ سمجھدار ہے یہ گوین گروہ مہاراج کی درتی رہی ہے سن سرمال مہاراج کی جرتی رہی ہے اس علاقے کے اندر ہی مہارانہ پرتاب کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے رہنے والا عدیویسی سمجھدار ہے یہ انگریجی ساسن ویوستہ میں انگریجوں سے نہیں ڈرہ موگلوں سے نہیں ڈرہ راجہ راجووڑوں سے نہیں ڈرہ تو ورطمان سرکار سے نہیں ڈرے گا پندرہ سو لوگوں نے سہید ہوئے تھے مانگڑ پہ وہ اس لیے ہوئے تھے اپنے سوابیمان کے لیے اپنے حق کے لیے آج اس طرح سے دبانے کا ڈرانے کا لوگ لالج کرنے کا جو سرکار نے کام کیا ہے لیکن ہمیں امید ہے ہنڈریٹ پرسنٹ یہاں پر بھارت عدیویسی پارٹی باری وہومت سے جتائے گی کیونکہ یہاں کی جنتہ جاگرو کھیل عام طور پر اپچنان مددان شانتی پون رہا حالانہ دوسا اور خیم سار کو پورا سنبیدن شیل علاقہ گوشت کیا گیا تھا کوئی گڑبر نہیں لیکن گڑبر وہاں ہوئی دیولی کی سیٹ پر جا نریش مینہ باگی کانگریس سے باگی ہو کر چناؤ رہیز نیرز لیے انہوں نے آج ایس ڈی ایم پر تھپڑ جڑ دیا سرعام اسے دیکھا گیا تھپڑ جڑتے ہوئے اور اس کی جبردست پتی کریا ہوئی یہ دیکھئے نریش مینہ یہ دیکھئے تو یہ جو تھپڑ انہوں نے جڑا ہے اس کے بعد جبردست طریقے سے روش فیل گیا اس علاقے میں بھی اور سمراؤتہ ایک جگہ ہے مدان کے اندر پر گرامین دھڑنا دے رہے تھے دھڑنا کا ساتھ دے رہے تھے وہاں سمجھائش کرنے کو رش کر رہی تھی پولیس اور پرشاشن وہاں پر نریش مینہ نے یہ کیا ہے نردلی پرتیاشی کانگریس سے بھگاوت کر کے چناؤ رہے تھے اور ان کے اس گھٹنا کرم کے بعد کچھ علاقوں میں مدان پرشاشت کافی گر گیا ایک دب اس گھٹنا سنسر نہیں پھیل گئی حالانکہ کانگریس کے پرتیاشی جو کیسی مینہ ہے وہ برابر مورچہ سمالے رہے اپنی لام بندی انہوں نے جائی رکھی اور کوشش کی کی جو بوٹ ڈائی ورڈ ہو رہا تھا وہ کس سے تھم جائے اور ان کے خاتے میں اس گھٹنا کے بعد لوگوں کو سمجھا بجا کر وہ ڈال لیں اب وہ کتنا ڈلوا پائے یہ وقت بتائے گا لیکن نریش مینہ نے کیا کا اس کانڈ پر اور سب سے بڑی گھٹنا یہ ہے اس میں کی آر ایس ایسیشنشن نے مکہ سنچی سے مل کر نیکل وروج جاتا ہے بلکہ کل سے پین ڈرائیو پین ڈاؤن سوری شما کریں پین ڈاؤن ہرتال کی دھمکی دے دی ہے اگر نریش مینہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے نریش مینہ نے کیا کا پھر سنتے ہیں مابیر سنگھ خراری آر ایس ایسیشن کے ادھکش نے کیا کا صبح نو بجے سے اس گاؤں نے تو صبح سات بجے سے چناؤں کا بیشکار کر رکھا ہے ان کی مانگ یہ ہے پہلے یہ پوری پنچائت جو مرائیتہ بن جائد ہے یہ پوری پنچائت گنیارہ افکند میں آتی تھی لیکن پچھلے سمیں پوری پنچائت کو پونیارہ سے توڑ کر ان کو دیولی افکند میں جھوڑ دیا ہے ان کی نزدیک پڑتا تھا دیولی ان سے پچاسی کلومیٹر دور ہے جب میں یہ آیا میں نے ان کو سمجھا اس کی کوشش کی گاؤں والوں کو انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو آپ ہمارے ساتھ دھرنے پہ بیٹھو ہماری واجی مانگ ہے اور ہم چاہتے ہیں سرکار تک ہماری مانگ کر لکھت میں جائے ابھی ہم نے سی ایم آفیس میں سی ایم صاحب کے مکھی سچی مہدے سے ملاقات کری ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے گھٹنا بڑی بڑا بڑا کی پرون ہے اور ایک آرے صدیقاری جو اپنی چناف ڈیوٹی پر تھا ایریہ مانسٹیر تھا اس کے ساتھ میں کسی گینڈریٹ کے دورہ جان بوجھ کر مار پیٹ کرنا یہ چناف کے نیموں کا بھی بہت بڑا اولنگن ہے اور ہم نے مانگ کری ہے کہ اس کی گرفتاری ترنت ہونی چاہیے اور جب تک گرفتاری نہیں ہوتی ہے تب تک سارے آرے صدیقاری آگروشن ہیں اور آگے ہم بڑا قدم اٹھائیں ایک چھوٹی گھٹنا جنجنوں میں بھی ہوئی راجند گوڑا کے ایجنٹ پر ایک انیے امیدوار کے ایجنٹ نے حملہ کر دیا یا مار پیٹ ہو گئی پولین بود پر آئیے دیکھئے یہ بھی ہم آپ کو درشی لکھاتے ہیں یہ جنجنوں وزانسوا شیطر کے کلود گاؤں کا ایک پولنگ بود ہے دیکھئے بحث ہو رہی ہے اور یہاں پر بحث کے بعد چاہید کچھ گرمہ گرمی ہوئی ہے یہ دیکھئے دونوں طرف سے لوگ سمجھائش کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو راجند گوڑا نردلی پتیاشی ان کی طرف سے کوئی کھڑے ہوئے ایجنٹ وہاں موجود ایک انیے پارٹی کی ایجنٹ موجود چلیے جو بھی یہاں کہاں سنی ہوئی کچھ چھوٹی موٹی مار پیٹ بھی ہوئی ہوگی ایسا بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ عام طور پر سبھی ساتوں سیٹوں پر مددان شانتی پون رہا ہر بار مددان میں کچھ اچھے ادھان دیکھنے کوئی لاتھی سے چل کر سو سال کا آدمی کوئی پڑپوتوں کندوں پر سو سال کا آدمی ووٹ ڈالنے آتا ہے کوئی شادی ہوتی ہے اور برات کو روک کر کے دولن ووٹ ڈالنے آتی ہے ایسے کچھ ادھان آج دیکھنے کو ملے چلتے چلتے ہیں ان کی چرچہ بھی ہم کر لینا چاہتے ہیں لوگ تنس کی خوشبو پھیلتی ہے اس طرح کی گھٹناوں کی جانکاری دینے سے آئیے اس خوشبو ما ماتاوان میں بتاتے ہیں سنومر میں ایک ٹاپو ہے ویدان سوا شیطر میں وہاں سے ناو سے بیٹھ کر لوگ ووٹ ڈالنے آئے دیکھئے ناو چلا کر چپو چلا کر ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں لوگ تنس کے پرتی اُسساہ لوگ تنس کے پرتی کمیٹمنٹ دیش کے پرتی سمرپن کا بھاو ہے دیش کو آگے بڑھانے کی چاہ ہے یہ مہلہ ہیں دونوں چپو چلا رہی ہیں ایک مہلہ اور ووٹ ڈالنے آ رہی ہیں دونوں ڈالیں گی شاید یہ ہی ڈالیں گی لیکن ووٹ ڈالنے آئی ہیں تو یہ سلومر میں دیکھا ایسا ہی درشی 84 ویدان سوا شیطر میں دیکھنے کو ملا وہاں بھی کڑانا بیک وارٹر شیطر میں ٹاپو ہے وہاں سے بسے وے مددہ تھا 139 مددہ تھا انہیں ناو پر آ کر ناو کے جری آ کر دیکھئے ناو کے جری آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو بسوں میں آنا جیپ میں آنا موٹر سائیل اسکوٹر پر آنا یہ تو خوب سب نے دیکھا ہے لیکن یہ دیکھئے مہلہ ہیں پروش ووٹر آئی ڈی دکھا رہے ہیں اپنے ووٹ ڈالنے آئے ہیں ایک ٹاپو ہے ٹاپو میں رہتے ہوں گے اور وہاں سے چل کر ناو میں بیٹھ کر چپو چلاتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں یہ 84 کا درشی ہے 84 ویدان سوا شیطر ایسا ایک درشی دوسا میں دیکھنے ہو بلا دو بہنوں کی شادی تھی دونوں بہنوں نے فیرے کھائے اس کے بعد کہا کہ ہم برات ودا نہیں ہوگی جب تک ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اور دونوں بہنیں ووٹ ڈالنے گئی نیکیلوں نے ووٹ ڈالا بیگاواز گاؤں دوسرا گاؤں ہے کوئی وہاں ووٹ ڈالا انہوں نے اور دونوں بہنیں سونیا اور نکیتہ کورن نے ملانہ کے بودھ پر ووٹ ڈالا اپنا اور ووٹ ڈالنے کے بعد ہی برات کی ودایی بھی برات بھی رکی رہی دولن کو ودا کر کے ہی لے جاتی ہے برات دولا اور دولے کے ساتھ براتی بھی رکے رہے کیونکہ یہ دولن کی اچھا تھی دونوں بہنوں کی نکیتہ کورن اور سونیا کی ہم ووٹ ڈالیں اس کے بعد اپنے گھر کی دیری چھوڑیں گی اور پتھی کے گھر جائیں گی سسوال جائیں گی تو دیکھئے شاید یہ پیئر میں ان کا انتیم ووٹ ہوگا اس کے بعد تو پتھی کے گھر والی جو کونسٹوینسی ہوگی وہاں ووٹ ڈالیں گی ایسا ہی ایک واقعہ دوسرے طرف کا پہلو بتاتا ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ کئی گاؤں والے ووٹ کا بہشکار دکھتے ہیں جیسے نریش مینہ جس گاؤں کی ذکر کر رہے تھے کچھ کچھ سمجھیں ہوتی ہے جو مہینوں تک انسونی لیتی ہے ساروں تک انسونی ہوتی ہے ہر چناؤں میں انہیں وعدہ کیا جاتا ہے ہر چناؤں کے بعد جیتنے والے بھول جاتے ہیں ہارنے والے بھول جاتے ہیں اور اس سمجھا پانچ سال پھر وہیں کیونے ہی آتی ہے تو جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تب گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم اب ووٹ نہیں دیں گے بہشکار کریں گے دوسرہ کے بیگاواز گاؤں میں آج بھی نو سو نو میں سے کیون سترہ ووٹ ڈالے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں گئے موڑلی کی دھانی میں ماتل سترہ ووٹ ڈالے اپنی سمجھا کو لے کر گاؤں والے بیٹھے رہے اور ووٹ ڈالنے آنے والوں کا انتظار ہوتا رہا خالی پڑھا رہا پولنگ بوت نو سو نو لوگوں کا پولنگ بوت ماتل سترہ لوگوں نے ووٹ ڈالے اس کے علاوہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں گئے تو ایسی سمجھایں ہوتی ہیں پتہ نہیں کوئی ایسا سسٹم وہ پنچائے سمجھتی بدلنے کی مانگ ہوگی ہے جو ڈی لیمیٹیشن میں ادھر سے ادھر پنچائے سمجھتی چلی گئی کسی جلے سے کسی جلے میں چلی گئی پاس میں پڑھتا تھا کوئی اور گاؤں کوئی اور کسبہ کوئی اور SGM headquarter چلے گئے دوسری جگہ نزدیک سے دور چلے گئے تو وہ ایسی سمجھایں سمجھ آنے پر ایڈرس کی جانی چاہیے ان کو نوٹس لیا جانا چاہیے کوئی ٹنکی پہ چاڑ جاتا ہے ہم پیار موبک سے اتار لاتے ہیں بچن دے کر پھر بھول جاتے ہیں کوئی ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ہم سمجھا بھویا کہ ووٹ ڈلواتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو جنتہ کی آواز کو دیفر نہیں کرنا چاہیے ووٹ ڈلواتے کر ہم بھولنا نہیں چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی بار جب ووٹ پڑھیں چاہیے پنچائت کے پڑھیں چاہیے گرام پنچائت کے پڑھیں چاہیے پردان کے پڑھیں چاہیے کوئی ووٹ پڑھیں وہ گاؤں اگلی بار اس موڑ پر آ کر کھڑا نہیں ہو کہ ہم مدان کا بہشکار کریں گے یہ کوشش کی جانی چاہیے تب ہی لوگ تن سے آگے بڑھے گا اب ہم آپ سے ملیں گے مدگرنا کے دن ہم نے پینلٹی کورنر میں جس دن اپ چناو کی شروعات ہوئی تھی خاص طور پر پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع ہوئی تھی تب سے پینلٹی کورنر شروع کیا تھا آپ کو سمیقرن بتائے بنتے بگڑھتے پردے کے آگے کیا پردے کے پیچھے کیا بنتے بگڑھتے جاتی سمیقرن بتائے اور کوشش کی یہ سمجھانے کی کی مددے کیا ہیں اور مددے کیا نہیں ہیں کیا ہونے چاہیے اور ان چناو کی نتیجوں کا کیا سندیش جائے گا مکہ منتی پر اور سرکار پر کیا رہے گا نتیجوں کا اثر کیا رہے گا بی جے پی کے علاوہ کانگریس کے اثر جو چار سیٹیں لے کر بیٹھی ہی باپ پر کیا اثر ہوگا رالو پاپ پر کیا اثر ہوگا اور آنے والے وقت میں پولٹیکس پر کیا اثر ہوگا نیتاؤں کا قد بڑے گا گھٹے گا ان نتیجوں سے کس نتیج سے کیا ہوگا اس کی سمجھا کریں گے جس دن مت کرنا ہوگی تب تک کے لئے بدہ نمشکال